بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین دس محرم کی رات کے بعد آج صبح سے دھرنے میں شرکہ کی جو تعداد ہے اس میں واضح کمی نظر آئی میری کچھ بات ہوئی اور لوگوں نے مجھے بتایا جو وہاں شریک ہے میرا بھائی نے بھی مجھے بتایا کہ لوگوں میں تعداد کم نظر آئی اس کی اوپر بات کریں گے کہ کتنی تعداد کم ہوئی ہے اور کم ہونے کی وجہ کیا ہے کیا اپریشن کا ڈر اور خوف ہے اس وجہ سے لوگ واپس چلے گئے یا کوئی اور وجہ ہے باقی جو کارکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں کیا وہ معجوز ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو تعداد کم ہوئی ہے اور اس تعداد کی کمی کی وجہ سے حکومت کو کیا فیدہ ہوگا تحریک لبیک کو کیا نقصان ہوگا یہ پوری تفصیل سے ناظرین گفتگو کرنی ہے خاص کا تحریک لبیک کے کارکنوں کی کمی کی اوپر کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ خوب اس کا فیدہ اٹھائیں گے کارکنوں کو معجوز کریں گے معجوز ہی پھیلائیں گے کہ جو لوگ چلے گئے کچھ بھی نہیں ہے پریشن ہو جائے گا پاک جائیں گے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی معجوز ہوں گے اور جو بار تحریک لبیک کے سپورٹر دیکھ رہے ہیں وہ بھی معجوز ہوں گے تو اس کی اوپر ناظرین بات کرنا بہت ضروری ہے اب دیکھنا جی ہے کہ جو کارکن کی کمی کتنی ہوئے ہیں وہ بعد میں بات کریں گے لیکن وہ کم کیوں ہوئے ہیں ناظرین کم ہونے کی دو مین وجوات ہیں اب مخالفین جب کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ جی اپریشن کی وجہ سے کم ہوئے ہیں تو ابھی تک سوشل میڈیا میں جب میڈیا میں کہیں بھی یہ خبر واضح طور پر سامنے نہیں آئی کہ حکومت اپریشن کرنے جا رہی ہے بہت بڑا اپریشن ہو گیا پولیس بلا لی گیر لیا گیا بند کر دی گیا ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے تو یعنی یہ بات تو غلط ہے کہ کسی اپریشن کے ڈر کی وجہ سے لوگ واپس گھروں میں چلے گئے نہیں یہ وجہ تو نہیں ہے میں وجہ آپ لوگوں کے سامنے ناظرین رکھتا ہوں کیا وجہ ہے مثال کے طور پر اگر بیس پرسنٹ لوگ کم ہوگئے بیس پرسنٹ لوگ واپس چلے گئے تو وہ واپس کیوں چلے گئے ناظرین اس بیس پرسنٹ میں کم از کم میرے خیال ہے پانچ چھ پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پانچ دن سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی پیچھے گھر میں پرابلم ہوگی ان کے گھر اکیلے ہوں گے ان کے بچوں کی پرابلم ہوگی کسی کی بیوی بیمار ہوگی کسی کا ماں باپ کو تکلیف ہوگی کسی کے بچوں کو تکلیف ہوگی یقیناً یقیناً پانچ پرسنٹ سو میں پانچ پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس وجہ سے بھی واپس چلے گئے ہوں گے کیوں کہ ان کا گھر میں گزارہ نہیں ہوتا ہوگا جتنا میں نے علماء اکرام سے سنا اگر میں غلط ہوں تو آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں خاص کر جنگ بدر کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کبھی واقعہ بڑھ مشہور ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بیمارہ ہے بچے بیمارہ ہیں تو آپ کو جنگ میں جانے کی بھی چھوٹ ہے کہ آپ نہ جائیں تو بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے تو یقیناً اتنے بڑے بجبے میں پانچ شے پرسانٹ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں گھر میں پرابلم ہوگی وہ واپس چلے گئے ہوں گے باقی ان بیس پرسانٹ میں پندرہ پرسانٹ ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کا دھرنا یا لانگ بار جو بھی ہوتا ہے تو اس میں نائنٹی نائن پرسانٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نمازی پریزگار لوگ ہوتے ہیں دین سے ٹچ لوگ ہوتے ہیں جو پرمنٹ نماز پڑھتے ہیں اور دھرنے میں سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے کسی بھی جماعت کا کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر دھرنا ہے تو اس دھرنے میں سب سے بڑی جو کارکونوں کو جس چیز کی مشکلات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے باتھونوں کی اور خاص کر گرمیوں میں اگر آپ کو ایک بار پسینہ آ گیا تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو پانچ دن سے جو کارکون وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے کپڑے نمازی ہونے کی بھی پرابلم ہے اتنا ایکسٹر ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اگر کپڑے ایک ایک جوڑا ان کے پاس تھا تو انہوں نے چینج کر لیا تو پھر اس کو دوبارہ دھلائی کرنے کے لیے پانی کی پرابلم ہے جگہ کی پرابلم ہے تو یقیناً یقیناً پندرہ پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گھروں میں اس نیت سے واپس گئے ہوں گے کہ چلو جار چلتے ہیں معلوم نہیں کتنا عرصہ بیٹھنا ہے چلو چلتے ہیں فریش ہو کے آ جائیں گے کپڑے بھی دھلائی کر دیں گے اب میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے کزن کے پاس چلا گیا تھا وہ بولتا ہے میں وہاں گیا وہاں نہایا فریش ہوا اور صبح آ گیا تو ہر آدمی کے تو ادھر کوئی رشتہ دار یا کوئی قریبی تو نہیں ہے تو یقیناً جو لوگ واپس گئے وہ اس نیت سے گئے کہ ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے بلکہ جو بیس پرسنٹ میں دس پانچ پرسنٹ واپس نہیں آنے والے ہوں گے باقی جو پندر پرسنٹ غیم ہیں اس میں وہ دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے کہ جو لوگ شروع میں نہیں گئے تھے لیکن انہوں نے سوچا ہے کہ اب دھرنا لمبا ہو رہا ہے تو چلو ہم چلتے ہیں وہاں دھرنا میں شریک ہوتے ہیں تو ناظرین یہ جو تعداد کم بتائی جا رہی ہے اس میں معجوز ہونے کی بات نہیں ہے اتنی تعداد اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اب ناظرین بات کرنی ہے کہ تعداد کتنی کام ہوئی ہے تعداد کے حوالے سے تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کل تعداد کتنی تھی اور کتنے کم ہو گئے اور کتنے باقی ہیں لیکن میری جو بات ہوئی وہاں تو جو لوگ وہاں بیٹھی ہوئے ہیں پرانے لوگ ہیں جو تقریباً ہر تحریک لبیک کے جل سے جنی کے فیض آباد کا جو دھرنا تھا اس کی بھی لوگ وہاں موجود تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ تعداد جو ہے کم ہونے کے باوجود بھی جو لوگ چلے گئے اس کے بعد بھی جو موجودہ تعداد ہے تو وہ اس سے پہلے جتنی بھی تحریک لبیک کے دھرنے جلان ہمار چو ہیں اس سے تعداد کہیں زیادہ ہے یعنی کہ یہ ماجوسی نہیں ہے کہ تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی تو یعنی کہ پریشانی ہوگی یقیناً یقیناً جب تعداد زیادہ کم ہو جاتی ہے جو واضح کونٹ ہوتی ہے کہ تعداد تو اب بہت کم ہو گئی ہے تو اس کی اوپر جو حکومت ہے اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے دیر دھرنے والوں کو آرام سے بٹھاؤ تاکہ لوگ تنگ ہو جائیں اور تنگ ہو کے وہ واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں تو یقیناً اگر واضح تعداد میں تعداد کمی ہو گئی تو حکومت کو جو حاصل ہیں وہ بھار جاتے ہیں کہ جار یہ تو پریشر نہیں ڈال جاتی ہے ان کی تعداد کم ہے اور یقیناً جو پارٹی ہوتی ہے جس کے کم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی تھوڑی لچک دکھانی پڑتی ہے کچھ مطالبات میں نرمی لانی پڑتی ہے کہ چلو جار ابھی تو جس کارکنوں کے پریشر کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ کارکن بھی کم ہو گئے تو لہٰذا فرق تو پڑتا ہے لیکن میری جو بات ہوئی ہے اس میں کارکنوں میں کوئی مایوسی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی تعداد کم نہیں ہوئی ہے کہ کارکن مایوس ہوں کہ یار یہ تو تعداد کم ہو گئی ہے لیکن جو تعداد کم ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نہ کہ وہ در اور خوف کی وجہ سے گئے ہیں کچھ لوگ پرسان لوگ اس وجہ سے گئے ہیں کہ ان کے گھر میں پرابلم تھی اور کچھ لوگ اس نیے سے گئے ہیں جو دوبارہ واپس آئیں گے کہ ان کو وہاں پانی کا مسئلہ تھا کپڑوں کا مسئلہ تھا کپڑے میں لے ہو گئے گرمی ہے وہ گھر میں جا کے فریش ہو کے دوبارہ وہ شریک ہو جائیں گے تو برکم ناظرین میں یہ خبر آپ لوگوں تک پہنچانی تھی تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں باقی جو تحریک لبیک کی کمیٹی ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے شفیق امین صاحب کی سربرائی میں اس کی بھی خبر چل رہی تھی کہ وہ مذاکرات کے لیے گئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی مجھے کوئی خبر نہیں آئے یا کوئی سوشل میڈیا کے سامنے نہیں آئی آئے کہ کیا بات ہوئی کوئی کسی فیصلے پہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے لیکن اس کا ابھی تک کوئی واضح خبر سامنے نہیں آئی جو بھی سامنے آ جائے گی تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا لیکن معجوز ہی گناہ ہے ہاں ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنی ہے ضروری ہے کہ تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا ہے وہ تو بہت جلدی سارٹ ویر اپ ڈیٹ کرتا ہے پبلک نیوز نے کل ایک منفی رپورٹنگ کی تھی تحریک لبیک کے خلاف پھر سوشل میڈیا کی اوپر اس کے خلاف آباز اٹھائی گئی پھر بلاخر انہوں نے آ کے واپس یوٹن لیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ یہ دشتگردی پھیلا رہے ہیں یا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یا مسلح جتھی ہیں تو تحریک لبیک نے اس کی تردید کیا ہے کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر انہوں نے اچھی رپورٹنگ کی کہ تحریک لبیک کیوں بیٹھی آئے کس کیلئے بیٹھی آئے غزہ کے فلسطین بچوں کے لیے بیٹھی ہیا ہے تو پورا انہوں نے صحیح رپورٹنگ کی تو تحریک لبیک کے جو سادریدی صاحب کہتا ہے نا کہ رزوی ملانگ تو رزوی ملانگ نے خوب ان کی یعنی کہ چھترون کیا ہے جو انہوں نے واپس لے لی اور انہوں نے یوٹن لے کے یعنی کہ ان کا سابر اپ ڈیٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد پی ٹی وی زہنی کے سرکاری ٹی وی ہے وہ منفی رپورٹنگ کر رہا تھا لیکن شکیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کا تو منفی ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تحریک لبیک یا تحریک لبیک کے کارکونوں کو یا ان کا جو مقصد یا مطالبات ہیں اس کی اوپر منفی رپورٹنگ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب اپر بردگار سے جہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ حافظ